ایک سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ اردو زبان میں ایک محاورہ استعمال ہوتا ہے چھجو کے چوارے نہ بلخ نہ بخارے اس کا کیا مطلب ہے ہر زبان میں مختلف محاورے ہوا کرتے ہیں اور یہ اردو زبان کا ایک محاورہ ہے اور اس کو آسانی سے ڈکشنری میں بھی دیکھا جا سکتا ہے اور زرب المثل کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کا جو سکون جو راہت آرام اللہ کے ساتھ تعلق اور روحانیت چھجو کے چوارے میں ہے وہ بلخ اور بخارے میں بھی نہیں ہے بلخ ایک شہر ہے باختریہ اس کا اصل قدیمی نام تھا اور فقہائے احناف راہمہم اللہ ان کی یہ بہت بڑی بڑی درسگاہوں کا مرکز تھا اور ہنفی شکہ نے بہت اروج پایا سمرکند بخارہ اور بلخ یہ تینوں علاقے بہت مشہور تھے اور یہاں کے اکابر علماء راہمہم اللہ وہ امام محمد رحمت اللہ علیہ وغیرہ سے پڑھنے کے لیے گئے اور وہاں سے انہوں نے تعلیم حاصل کی کہ جب مسلمانوں نے ان علاقوں کو فتح کیا تو اس کے ساتھ ساتھ ان کے تحزیب اور تمدن میں بھی فرق پڑا یہ سارے علاقے بامیان بلخ بخارہ سمرکند یہاں پہ بودسٹ بہت زیادہ تھے اور زرتشت بھی تھے پھر ایک وقت آیا جب مسلمانوں کی حکومت بنی اور عربوں کے ہاں مسلمانوں کے ہاں اس امت کے ہاں بلخ میں بخارہ میں سمرکند میں اتنے اتنے نوادرات و نایاب اشیاء جمع ہو گئیں کہ ان میں سے ہر ایک شہر عروس البلاد کے لقب کا مستحق تھا اور جیسے دلہن کے لیے بہترین سے بہترین چیز کا انتخاب کیا جاتا ہے کچھ ایسے ہی جب ان علاقوں میں اسلام آیا اور تحزیب اور تمدن میں فرق پڑا تو یہاں پہ دنیا بھر کے نوادرات جمع ہو گئے باختریہ یہ اس کا اصل نام تھا اور بلخ جو تھا اس سے وہ شہرہ گزرتی تھی جو آخر پہ یورپ تک رہنمائی کرتی تھی شمالی افغانستان میں خندرات اگر آپ جا کر دیکھیں تو شاید کچھ اندازہ ہو کہ کسی زمانے میں یہ شہر کس قدر پر رونک اور مسلمانوں کا کتنا بڑا تجارتی مرکز تھا اور زبکستان کے اس شہر بخارہ کو بھی تجارت اور مذہب کے معاملے میں ایک بہت بڑا مقام حاصل تھا قدیم شارعہ ایریشم تھی اور ایران کے تصرفات اس پر تھے اور ایران کا ایک حصہ بخارہ گنا جاتا تھا تو بلخ باختریہ اور بخارہ ان دونوں میں بہت بڑے بڑی عبادت گاہیں قائم تھیں علماء ان کے ہاں دنیا کے چوٹی کے علماء میں شمار کیے جاتے تھے اور لوگ پر سکون زندگی گزارنے کے لیے مشایخ سے استفادے کے لیے خانکاہوں سے اللہ کی یاد خاص طور پر سلسلہ نقشبندیہ کے اکابرین داہ معاملہ وہ سب ان علاقوں سے تعلق رکھتے تھے اور اسی طرح سلسلہ چشتیہ کے جو اکابرین تھے وہ بھی انہی علاقوں سے تعلق رکھتے تھے شاش ایک جگہ ہے اور اسی طرح شاش میں جو بہت بڑے بڑے مشایخ چشت تھے رحمہ اللہ حضرت خالدہ قدب الدین مختیار کاٹی رحمت اللہ علیہ کا علاقہ بھی شاش ہی تھا اسول شاشی کے مصنف بھی وہی سے تھے بابر بادشاہ کا جو اصل گاؤں اور شہر تھا فرغانہ وہ بھی وہی تھا تو جتنی بھی مودود نام کے سلسلہ چشتیہ میں مشایخ تھے ان کا اصل علاقہ چشت یہ یہی تھا تو چشت سلسلہ چشتیہ اور سلسلہ نقشبندیہ کے بہت بڑے بڑے اکابرین رحمہ اللہ جن کے مزارات اب تک سلامت ہیں یہ سب حضرات بلخ بخارہ سمرکند اور خجباقی باللہ رحمت اللہ علیہ ان سب کا مرکز وہی تھا تو قصہ مختصر یہ کہ لوگ روحانیت اور صحیح فتوہ اور علم حاصل کرنے کے لیے دنیا بھر سے ان علاقوں کی طرف رجوع کرتے تھے اور ہوا یہ کہ یہ شہر غرب المثل بن گئے چھجو اب اس پہلو کو دیکھ لیجئے کہ وہ ایک سنار تھے اور ہندو تھے کہتے ہیں بعض لوگوں کے مطابق کہ وہ سکھ تھے اس کی تحقیق آپ کر لیجئے گا لیکن عام طور پر انہیں ہندو شمار کیا جاتا ہے سنار تھے اور شاہ جہان کا دور انہوں نے پایا تھا میو اسپتال آج جہان لاہور میں ہے اس کے قریب ان کا ایک چوبارہ تھا اور ان کی دکان تھی بھاٹیا خاندان جو ہندووں کا ہے یہ اس سے تعلق رکھتے تھے اور چھجو کی محفل میں کہا جاتا ہے کہ اللہ کے بہت سے اچھے اچھے بندے ان سے ملنے آتے تھے یہ تحقیق آپ کر لیجئے کیونکہ اب اتنا وقت ہے نہیں کہ تحقیق کریں حضرت میاں میر صاحب رحمت اللہ علیہ کی مطلق بھی آتا ہے کہ وہ بھی چھجو کے چوبارے آیا کرتے تھے یہ سنار تھے اور سنار کے دکان کے اوپر ایک چھجہ بنا ہوا تھا اس چھجے میں یہ رہتے تھے جو ہی سے نیچے اترے دکان کھولی اور فارغ ہو کے اوپر چلے گئے واپس تو حضرت میاں میر صاحب رحمت اللہ علیہ ان سے ملنے آتے تھے اسی طرح کہتے ہیں کہ شیخ اسماعیل صاحب جو اپنے زمان کے بڑے اولیاء اکرام میں سے تھے اور لاہور والے اپنی زبان میں انہیں وڈے میاں صاحب تو وڈے میاں صاحب جو تھے وہ بھی یہیں تشریف لاتے تھے سکھوں میں ایک بہت بڑی ان کی شخصیت تھی ارجن دیو کہتے ہیں کہ ارجن دیو بھی یہاں آتے تھے اب تاریخی اعتبار سے ارجن دیو حضرت میاں میر صاحب رحمت اللہ علیہ شیخ اسماعیل وڈے میاں جی اور شاہ بلاول اور چجو یہ پانچوں شخصیات یہاں پر جمع ہوا کرتی تھی تاریخی اعتبار سے آپ دیکھ لیجئے گا کون سے سنین ہیں ہم نے اس کی تحقیق کی بھی نہیں ہیں اور اسی لئے صاف طور پر بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی فرق نکلے تو وہ فرق آپ خود جان لیجئے یہ پانچ آدمی وہاں جمع ہوتے تھے اللہ کو یاد کرتے تھے اپنے اپنے طریقے کے مطابق کشش غیب سے ایک ایسی آئی کہ چجو نے اپنا سارا سونا ونا سب بند کر دیا ختم کر دیا کاروبار اور بالکل وہ بھگت بن گئے اور بھگتی کی تحریک یعنی اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنے کی تحریک میں وہ شامل ہو گئے اور انہوں نے اہد کر لیا کہ دو کام اب آئندہ سے وہ نہیں کریں گے ایک تو شراب نہیں پیئیں گے اور دوسرے وہ گوشت نہیں کھائیں گے اور تیسری چیز جو پوزیٹیو اس سینس میں ہوئی کہ انہوں نے کہا صرف اللہ کی عبادتی ہم لوگوں کی تخلیق کا مقصد ہے اور پھر وہ کبھی اپنے چوارے سے بغیر ضرورت کے نہیں نکلے چوارے میں بھی انہوں نے اس طرح کر دیا کہ ایک سیڑھی رکھ لی اور چوارے کی جو سیڑھی روزانہ اترنے چڑھنے کو استعمال ہوتی تھی اسے توڑھا کے بس ایک سیڑھی رکھ لی جب بھی وہ کسی کو بلاتے تھے یا کوئی پیغام بھیج کے تھے تو سیڑھی نیچے لٹکا دیتے تھے یا اپنی ضرورت ہوتی تھی نیچے آنے کی تو سیڑھی لٹکا کے نیچے اتراتے تھے پھر وہ سیڑھی رہتی تھی حتیٰ کہ اچھو بارے میں واپس جائیں یا سارے مہمان کے رخصت ہو جائیں تو وہ اوپر سے اس سیڑھی کو کھینچ دیا کرتے تھے تو ان کا زیادہ وقت کہتے ہیں کہ حضرت عمیر صاحب رحمت اللہ علیہ کی آنے سے گزرا اور شاہ جہان بادشاہ کا اور دارہ شکو کا یہ آنے تو خیر تاریخ کا حصہ ہے شاہ جہان بادشاہ لائے تھے اپنے بیٹے دارہ شکو کو وہ حضرت عمیر صاحب رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ان چیزوں کی کچھ تفصیلات میاں نواز شریف صاحب کے دور میں اسمبلی کے سپیکر تھے صادق صاحب شاید نام تھا ان کا ان کے بھی خاندانی مراسم ان لوگوں سے ہیں ان سے بھی پوچھتی جیگا وہ اس بارے میں بھی بہت کچھ جانتے ہیں اس لیے نشاندہ ہی کر دی کہ ممکن ہے کبھی کوئی اس موضوع پہ کام کرے تو اسے پتا ہو کہ اب تک وہ خاندان کہاں ہیں اور کون لوگ موجود ہیں جو سپیکر صاحب تھے ان کے آباؤ جداد کی قبریں بھی بعض ایسے ہیں ان کی قبریں بھی یہاں ہیں تو شاہ جہان بادشاہ نے دیکھا کہ اورنگزیب پہ غلبہ ہوتا جا رہا ہے اسلام کا اور دارہ شکو پہ غلبہ ہوتا جا رہا ہے ہندومت کا تو وہ اپنے بیٹے کو یہاں لے کر آئے تھے حضرت میامیر صاحب رحمت اللہ کے پاس کہ میرا یہ بیٹا کہیں ہندوی نہ ہو جائے اور بہت بڑا علاقہ انہوں نے حضرت رحمت اللہ کی خان کا کیلئے وقف کر دیا تھا تو ارجن دیو جو تھا وہ بھی یہاں آتا تھا جب پتہ چلا کہ چھجیو نے سب کچھ چھوڑ کے اللہ کی یاد کو اپنا لیا ہے اور کوئی دھرم نہیں رکھا بس وہ خدا کے ساتھ یاد اور مراقبات اس زمانے میں ان کی بہت سی کرامتیں تھیں جو لاہوریوں میں مشہور ہو گئیں یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک چیز سچی مان لی جائے لیکن اس سے یہ بھی لازم نہیں آتا کہ اولیاء اللہ کی کرامات کا انکار کر دیا جائے کہ انبیاء علیہ السلام کے لیے موجزات کا ماننا اور اولیاء کرام کے لیے کرامات کا ماننا یہ ہم اہل السنہ کے عقیدے میں داخل ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی نبی علیہ السلام تشریف لائیں اور ان کا کوئی موجزہ نہ ہو ضرور خدا انہیں موجزے انعائد فرماتا ہے وہ ذکر کرے یا نہ کرے اس سے کہنا پڑھتا ہے کہ ازتہود علیہ السلام کا کوئی موجزہ قرآن کریم میں نہیں ہے مفسرین نے لکھا ہے کہ ازتہود علیہ السلام ازتہود حود علیہ السلام کا اصل موجزہ ان کی فصاحت اور بلاغت تھی اور قرآن کریم میں جو ان کی تقریریں آئیں ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ واقعی وہ بہت بڑے فصیلتے علیہ السلام اور اولیاء اللہ میں یہ ضروری نہیں ہے کہ کرامت ہوا کرے ولی کی کرامت کوئی ضروری نہیں ہوتی لیکن اگر کوئی کرامت صحیح طرح سے ثابت ہو اس کو ماننا اور سرے سے ایک عقیدے کی بات کرنا اصل سے جڑ سے کہ میں کرامتوں کا قائل ہوں اب اگلی بحث کے کرامت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی یہ ایک الگ بحث ہے ایک کہتا ہے ہوئی ہے دوسرہ کہتا ہے نہیں ہوئی نہ سے ہوئی ہے بہت اچھی بات ہے اولیاء اللہ بغیر کرامت کے ہوا کرتے ہیں لیکن کوئی سرے سے انکار کر دے کہ کرامت ہوتی نہیں تو یہ اہل السنہ کے خلاف کیا اہل تشیو کے بھی خلاف ایک نئی چیزو پیش کرے گا جو کہ امت کے لیے قابل قبول نہیں ہے اور کرامات ہونے کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ عزت مریم ہیں اور عزت مریم ظاہر ہے کہ وہ خدا کی پیغمبر نہیں تھی علیہ السلام احتراماً انہیں کہا جاتا ہے لیکن ان کی کرامتیں ہیں اور اس کرامت کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے کہ حضرت زکریہ علیہ السلام نے جو خدا کے برگزیدہ نبی تھے انہوں نے پوچھا کہ انہا لکی حاضر کہ آپ کے پاس کہاں سے پھل آ جاتا ہے تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے بے موسم کا پھل بھیج دیتے ہیں یہ کرامت کی اصل ہے ہم بار بار اس لیے اہل سننہ کے عقیدے کا تذکرہ کرتے ہیں کہ بہت سے نقب لگانے والے پیدا ہو گئے ہیں اور وہ بھی اسی طرح زہر گھولتے رہتے ہیں جس طرح ہم اپنے بیانات میں اہل سننہ کے عقیدے وقتاً فوقتاً ہم بھی پیش کرتے رہتے ہیں تاکہ اس زہر کا تریاک ہو سکے اور جو وہ اپنے فکروں میں اور اپنی تقریروں میں یہ زہر آلود آمیزش شدہ خراب چیزیں لوگوں کے ذہن میں ڈالتے ہیں اس کی تردید بھی ہو سکے بہرحال کہتے ہیں کہ ازدیمی امیر رحمت اللہ وہاں تشریف لائے چھجی جو تھے ان سے پتہ نہیں کوئی کرامت سرزد ہوئی یا نہیں کیونکہ وہ تو مسلمانوں کا معاملہ ہے وگرنہ لغت کے اعتبار سے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے حقیقت جو کرامت کی اولیاء اکرام کی ہے وہ یہاں نہیں پائی جاتی اس لیے کہ ان کا عقیدہ ہی کچھ اور تھا کیا عقیدہ تھا کوئی کچھ لکھتا ہے کوئی کچھ لکھتا ہے یہ آپ تحقیق میں دیکھ لیجئے کرامت اولیاء اکرام کے لیے ہوتی ہے اور ایک اور چیز ہوتی ہے جسے کہتے ہیں استدراج ہوئی ہوگی کوئی چیز اس کی تحقیق آپ کے ذمین تو وہاں پر یہ چیزیں جو کہ ہوتی رہتی تھی اور عام عوام متاثر ہوتے تھے تو لوگ بلخ اور بخارہ جانے کی بجائے روحانی تسکین کے لیے یہاں آیا کرتے تھے کہتے ہیں کہ چھجو کی موت بھی بڑے عجیب طریقے پہ ہوئی لوگوں نے آخری بار انہیں دیکھا کہ وہ اپنی اس چھجے میں تشیف لے گئے اور اس کے بعد کسی نے نہیں دیکھا کہ وہ کہاں گئے اور کہاں نہیں گئے کہاں چلے گئے ان کی کوئی قبر ہے نہیں ہے اس بارے میں کچھ پتا نہیں پھر جب رنجیت سنگھ آئے ہیں تو گروہ ارجن دیو کی وجہ سے یا یہ کہ وہ اپنی رغبت سے یہاں تشیف لاتے رہتے تھے اور رنجیت سنگھ یہاں پر آ کر اپنی طرف سے وہ ایک عبادت کرتے تھے بیٹھے رہتے تھے جیسے مراقبے میں مسلمان صوفیہ رحمہ اللہ بیٹھتے تھے اسی طرح بہت سے لوگ بلخ اور بخارہ کے بجائے یہاں آتے تھے رنجیت سنگھ سوموار کے دن آیا کرتا تھا اور جب اس نے دیکھا کہ لوگ کسرت سے یہاں سے آتے ہیں تو وہ پہلے پہلے تو اس نے لنگر جاری کیا بہت پیسہ خرچ کرتا تھا جو آنے والے انہیں مفت کھانا لیتا تھا اور کہتا تھا کوئی مذہب اور ملتو انہیں کہو سب خدا کی عبادت کریں جس اس خدا کو وہ جانتے ہیں اپنے اپنے خدا کی عبادت کریں تو مسلمان ہندو سکھ عیسائی سب جا کر اپنے اپنے جگہ پہ بیٹھے رہتے تھے پھر رنجیت سنگھ کو خیال سردی اور گرمی کو آیا تو اس نے یہاں پر ان کی رہائش کے لیے ایوان خانے بنا دیئے بڑے بڑے کمرے بنا دیئے اور منگل کو اور سوموار کو دونوں دن خواتین بہت بڑی تعداد میں آتی تھی اور وہ اب تک وہاں پر میو اسپطال کے قریب وہ جگہ قائم ہے ہم نے دیکھی ہے اب لوگ آتے ہی نہیں ہیں اور کوئی اکہ دکہ خال خال کوئی لاہوری آئے تو آئے اگرنا اب دین اصل میں ہی نہیں گا اور لوگ آہستہ آہستہ دین کو چھوڑتے چلے جا رہے ہیں اور اب تو بہت تیزی سے چھوڑتے چلے جا رہے ہیں کہ وہ ظاہر میں چاہے خدا کا اقرار کریں لیکن ان کا دل اندر سے اس کی گواہی نہیں دیتا ہم انہیں ظاہر ہے کہ کافر کیوں کہیں گے لیکن یہ کہ دین کی طرف عدم رغبت جو لوگوں میں ہو گئی ہے تو اب چھجو کیا اور حضرت علی حجویری رحمت اللہ رہے کیا اور چھوٹے کیا اور بڑے کیا ہندو کیا سکھ کیا اور مسلمان کیا یہ سب کے سب عمومی طور پر اب لا دینیت اختیار کرتے چلے جا رہے ہیں اس لیے غنیمت ہے جو چھجو کا چوبارہ قائم ہے تو اس لیے کہتے تھے کہ یہاں سے ہندوستان سے بلخ اور بخارہ جانا اور وہاں عبادت کرنا کیونکہ ہندووں کا حج بامیان میں ہوتا تھا ہندووں کے حج پانچ جگہ پہ ہوتے تھے ان میں نوایاں بامیان تھا ملتان تھا تو یہ ہندو بہت بڑی تعداد میں یہاں آتے تھے ٹیکسلا بھی تھا اور چوتھا ان کا مرکز بنارس میں اور پانچوں میں بھی ہندوستان میں تھا یہ پانچ مراکز تھے جہاں پر ہندو اپنا حج کیا کرتے تھے اس میں جلا گیا تو اس میں نہیں گیا اس میں گیا تو اس میں نہیں گیا یہ چیزیں چلتی رہتی تھی تو اس وجہ سے یہ بامیان جہاں پر بڑے بڑے بڑا کے بدھ تھے جو توڑنے کی کوشش کی گئی تھی وہاں پہ ہندو حج کو جایا کرتے تھے اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے اسے فتح کیا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چکے منع فرما دیا تھا کہ دیکھو کہیں بھی کسی کی عبادت پر اندخل نہ دینا تو صحابہ رضی اللہ عنہ نے بامیان کے بوتوں کو بلکل اسی طرح رہنے دیا تھا انہوں نے نہیں توڑا تو یہ ہے قصہ کہ ہندووں کا وہاں حج بھی ہوتا تھا تو یہ لوگ کسرت سے جاتے تھے اب آہستہ آہستہ سفر کی صعوبت سے بچنے کے لیے سینکڑوں کی دادات میں ہندو چھجو چوبارے آ جاتے تھے اردگرد کا علاقہ خالی تھا اور چیزیں بنی ہوئی نہیں تھیں اور پھر رنجیت سنگھ نے ان کے لیے کمرے اور گویا کہ ان کی تعمیرات کے لیے کہ یہ کہ اسے بہت بڑی اخخان کا بنا دی تھی کہ جو جس مذہب و ملت کا ہے یہاں آئے اور خدا کی عبادت کرتا رہے تو اس کو کہتے تھے روحانیت حاصل کرنے آتے تھے سکون حاصل کرنے آتے تھے تو اس سے مثل مشہور ہوئی کہ چھجو کا چوبارہ نہ دلی نہ بخا